بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائیم اور اڈوبی الیلسٹریٹر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کلپنگ ماسک پر اور دیکھیں گے کہ کلپنگ ماسک کیا ہوتا ہے اور الیلسٹریٹر میں ہم مختلف قسم کے جو ڈرائنگز ہوتی ہیں وہ کلپنگ ماسک کے ذریعے کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کریں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائدہ اصل کریں گے تو آئیے بغیر تخیر کی اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں دوستو یہاں پر ایک بلینک فائل اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس سے پہلے کہ میں کلپنگ ماس کے بارے میں آپ کچھ بتاؤں اگر آپ یہاں دیکھیں جہاں آپ کے کلرز ہوتے ہیں اس کے نیچے یہاں پر تین جو ہیں یہاں پر آپ کو بٹنز نظر آئیں گے پہلا بٹن جو ہے اگر اس کو زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر نظر آئے گا یہ نارمل موڈ کہلاتا ہے جس پہ ہم آرڈی کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے اگلا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں فیل بیہائنڈ فیل بیہائنڈ کیا کرتا ہے اگر یہ والا ہمارا آپشن آن ہو جیسے ہم فرض کرتے ہیں یہاں پر کچھ بھی یہاں پر ڈرا کر لیتے ہیں اس کا کلر بھی کو فیل کر دیتے ہیں یہ والا اب یہاں پر یہ جو سیکنڈ آپشن ہے جیسے کہتے ہیں ڈرا بیہائنڈ ڈرا بیہائنڈ پر اگر ہم کلک کر دیں اس کے بعد اب میں جو بھی کلک کروں گا جو بھی ڈرا کرنے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں جیسے میں ایک سرکل بناتا ہوں اور سرکل کا کلر چینج کر دیں گے ہم یہاں پر تو دیکھیں اس کے پیچھے ڈرا ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر اگر کچھ یہ سٹار بناتا ہوں سٹار ڈرا کرتا ہوں وہ بھی اس کے پیچھے ہو رہا ہے جو بھی آپ ڈرا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آگے امیدہ سمجھ آگئی ہوگی میں اس کو اریز کر رہا ہوں اسی طرح اگر آپ یہاں میں ایک فرض کرتے ہیں ریکٹینگل ڈرا کر رہا ہوں یہاں پہ اور آخری یہاں پر آپشن آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھئے گا اس کا مطلب ہے اگر اس کو ہم آن کر دیں ایک دفعہ کلک کر کے تو اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ جب ہاں آپ نے ریکٹینگل ڈرا کیا اس کے چاروں کونوں میں یہاں پر ڈاٹیڈ لائنز آگئی ہیں اس کا مطلب ہے اب جو بھی آپ ڈرا کریں گے وہ اس کے اندر ڈرا ہوگا وہ کیسے فرض کرتے ہیں میں یہاں پر ایک سرکل ڈرا کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں آدھا میں نے باہر ڈرا کیا آدھا اندر اور میں کلر چینج کر دیتا ہوں اس کا تاکہ آپ کو اندازہ رہے یہ دیکھیں وہ سرکل جو ہے صرف اتنا نظر آئے گا جتنا اس کے اندر تھا فیل میں اس کو آف کر رہا ہوں اور کلر میں یہاں سے کوئی اور لے لیتا ہوں آپ دیکھیں میں یہاں سے یہ پولیگون سیلیکٹ کرتا ہوں کچھ میں نے باہر رہنے دیئے کچھ اندر لیکن جیسے ہی سیلیکشن دیکھیں تو دیکھیں صرف اتنا نظر آئے گا جتنا اس کے اندر تھا فریم کے اندر اسی طرح اگر میں یہاں پر سٹار لیتا ہوں کلر میں یہاں سے کوئی بھی لے لیتا ہوں تو یہ دیکھیں صرف اتنا آپ کو نظر آئے گا جتنا اس فریم کے اندر ہے اور آپ اس سے بہت سارے مختلف قسم کے ڈیزائن جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ صرف اس کے اندر اندر فیل کرے گا یہ کہلاتا ہے ڈرا انسائیڈ اور اگر آپ چاہیں کہ نورمل حالت میں یہ واپس آجا ہے تو پہلے والے پر آپ کو کلک کرنا ہے ڈرا نورمل اور یہاں پر یہ ختم ہو جائے گا اب اگر آپ کچھ بھی ڈرا کریں گے تو وہ نورمل طریقے سے ہی ڈرا ہوگا یہ دیکھیں جائے تو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اور کہیں ڈیوز کرنا چاہیں تو اس کو آپ ڈیوز کر سکتے ہیں اب ہم جلدی سے دیکھیں گے کلپنگ ماسک کیا ہوتا ہے ان سب کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں کلپنگ ماسک کو سمجھنے کے لیے یہاں پہلے میں کچھ ڈرا کر لیتا ہوں دو تین چیزیں یہ دیکھیں مختلف چیزوں کہ ہم نے کچھ چیز جو ہے وہ ڈرا کر لی کلپنگ ماسک یہ ہوتا ہے ایکچلی کہ جو بھی آپ نے ڈرائنگ کی ہو یا جو بھی آپ نے ڈرا کیا ہو وہ آپ کسی خاص فریم کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک فریم ہے جیسے کہ میں اس کو لے لیتا ہوں یہ ہمارا فریم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں یہ جو چیزیں اس کے اندر آئیں وہ وہی صرف ڈسپلے ہوں تو ہم کیا کریں گے جو فریم ہوگا ہمارا وہ سب سے لاز پر ڈرا کریں گے یا اگر پہلے ڈرا کیا ہے تو اس کو آپ ارینج کر کے فرنٹ پر لے آئیں گے سب سے اوپر آپ کا فریم ہونا چاہیے جیسے میں یہاں رکھ رہا ہوں یہاں پر اور آپ نے تمام کی تمام اوبجیکٹس کو سیلیٹ کرنا ہے اور اوبجیکٹ کے اندر جا کے یہاں پر آپ کو کلپنگ ماسک کا آپشن ملے گا اور اس کے اندر ملے گا آپشن میک اور اس کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول سیون یا تو آپ یہاں کلک کر دیں گے یا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ان سب کو سیلیٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں اور یہاں پر آپ کو ملے گا میک کلپنگ ماسک آپ اس پر کلک کر دیں تو اب دیکھیں جتنا فریم تھا کلر چاہے اس کا جو بھی ہو اس کے اندر اندر جو چیز تھی وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو باہر تھی وہ نظر نہیں آئے گی یہ ہے کلپنگ ماسک کا مقصد یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر آپ کی تصویر بہت بڑی ہے آپ کو اس کا کچھ پورشن چاہیے ہے تو تب بھی یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں یا اپنی تصویر کے کسی خاص فریم میں فٹ کرنا چاہیں تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے مزید وضاحت میں بتاتا ہوں آپ کو نئی فائل کھولتے ہیں یہاں پر میں نے آسانے کے لیے دو مختلف تصاویر جو ہیں وہ پلیس کی ہوئی ہیں اور ان کو ایمبیڈ کر دیا ہوا ہے آپ فرض کریں یہاں پر میں ایک یہاں پر یہ اس قسم کا ایک لپس جو ہے ڈراؤ کر رہا ہوں اور اس کے اندر کلر میں کوئی بھی کر دوں اس سے فرق نہیں پڑتا اب یہ جو ہے اس کو میں رکھ رہا ہوں اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہے یعنی یوں سمیلیں کہ یہ میرا فریم ہے اور یہ تصویر میں اس کے اندر فکس کرنا چاہتا ہوں اب جہاں فکس کرنا چاہتا ہوں میں اس کے اندر رکھوں گا اس طرح سے اور ان دونوں کو سلیٹ کر لوں گا اور رائٹ کلک کر کے یہاں پر میک کلپنگ ماسک کر دوں گا آپ دیکھیں آپ کی وہ جو تصویر ہے یہاں پر موو کریں جہاں مرضی موو کریں وہ اس خاص فریم کے اندر ہی نظر آئے گی اب آپ چاہے تو اس کو چھوٹا کر دیں جیسے میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور چاہے تو اس کو آپ بڑا کر دیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جس قسم کا آپ استعمال چاہیں وہ کر سکتے ہیں ویسے بائی دوئے یہ آکسفورڈ یونسٹی کی انگلینڈ کی تصویر ہے چاند سال پہلے میں نے وہاں وزٹ کیا تھا تو اس وقت لئے تھی تو آج یہاں پر ہم کلپنگ ماس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو میں سائیڈ پر رکھتا ہوں جی آپ یہ فلاورز ہیں فلاورز کو میں یہاں رکھ رہا ہوں اور یہاں ایک ٹیکسٹ لکھنے لگا ہوں میں جیسے یہاں پر کلک کر کے ٹیکسٹ لکھتا ہوں جی اور اس کو میں تھوڑا بڑا بھی کر رہا ہوں اور آپ چاہیں تو یہاں سے کوئی ٹیکسٹ جو ہے کچھ اپنی مرضی سے چلے میں یہ کر لیتا ہوں سیلیکٹ کر لیں اور اس کو میں اس تصویر کے اندر رکھ رہا ہوں تھوڑا سا مزید بڑا کر رہا ہوں یہ دیکھیں تو جہاں رکھنا چاہیں رکھ لیں یہ ٹیکسٹ آپ نے ٹائپ کر لیا ہے اب ان دونوں کو آپ کریں گے سیلیکٹ اس کے بعد رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر میک کلپنگ ماسک پہ آپ کلک کر دیں گے اب آپ دیکھیں آپ کا جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر وہ تصویریں نظر آ رہی ہیں اگر آپ اس کو مزید تھوڑا واضح کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ لگا دیں کسی بھی کلر کی آپ کا ٹیکسٹ مزید واضح ہو جائے گا تو اس طرح اپنے ٹیکسٹ کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کچھ اور دیکھتے ہیں جی نئی فائل میں کھول رہا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک پکچر جو ہے وہ ویسے ہی پلیس کر کے رکھی ہوئی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے میکزین کے کورز کو یا مختلف قسم کے بروشز ہیں اس کے اندر کو خاص ڈیزائن جو ہے آپ تصویر میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں جی میں یہاں سے پولیگون لے رہا ہوں اور یہاں پر میں کر رہا ہوں کلک کلک کر کے یہاں پر اس کی جو سائیڈز ہیں وہ سکس ہیں آرڑی تو میں نے اس کو اوکے کر دیا ہے پولیگون بن چکے ہیں اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں کلر آپ کوئی بھی رکھ لیں یہ کلر رکھ دیا ہے اور تھوڑا سا میں اس کو مزید تھوڑا سا چھوٹا کروں گا یہ دیکھیں جائے اب اس کو سلیٹ کر کے میں شفٹ دبا کے رکھوں گا اور ریچے کی طرف اس کو موف کروں گا اور یہاں پر رکھ کے آلٹ دبا کے رکھوں گا تو اس کی کاپی ہو جائے گی اور میں کنٹرول ڈی کر کے اس کی مزید تین چار کاپیز لے رہا ہوں اس کے بعد دوبارہ اس کو میں نے سلیٹ کر لیا ہے اور آلٹ پریس رکھ کے میں یہاں پر تقریباً یہاں پر چھوڑ رہا ہوں تو اس کی ایک کاپی بن گئی اب ان سب کو میں نے دوبارہ سلیٹ کیا ہے اور اس کی ایک مزید کاپی جو ہے میں یہاں پر بنانے والا ہوں اس کے لئے آپ آلٹ کو پریس رکھیں گے یہ دیکھیں جا اب ان سب کو میں یہاں پر سلیکٹ کروں گا یوں اور اس کے ساتھ پکچر بھی سلیکٹ ہو رہی ہے تو شفٹ پریس کر کے پکچر کو میں ڈی سلیکٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا میں اس کو پہلے تو چھوٹا بھی کر رہا ہوں شفٹ کو دوبارہ کریں گے ہم زیادہ بڑا لگ رہا تھا اور اس کو اب جہاں رکھنا چاہیں تصویر میں آپ اور آم سے پہلے تو رکھ لیں میں یہاں چھوڑ رہا ہوں اس کو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے یہاں پرپرٹیز میں اوپر اپیسٹی نظر آ رہی ہے یہاں پر اپیسٹی میں اس کی تھوڑی سی کم کرتا ہوں تاکہ تصویر نظر آنا شروع ہو جائے میں آلموسٹ ففٹی کے قریب اس کی اپیسٹی کرتا ہوں اب ان میں سے کچھ پولیگونز میں سلیکٹ کرتا ہوں شفٹ کو دبا کے رینڈم لے شفٹ کو دبا کے میں ساری نہیں کروں گا سلیکٹ کچھ کچھ کروں گا آپ پہلے سلیکٹ کر لیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے مختلف کرتا ہوں میں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ وینڈوز کے اندر جائیں اور یہاں پار پاتھ فائنڈر ہوتا ہے اس کو آن کر لیں اور سب سے اوپر یہاں پر پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جنائٹ پر کلک کر دیں تو یہ جنائٹ ہو چکا ہے جنائٹ ہو چکے ہیں نیکسٹ اپ ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ اچھے سے ہم نے اس کو کلپنگ ماسک میں استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کر لیں اوپجیکٹ کے اندر جا کے یہاں پر کمپاؤنڈ پاتھ ہوتا ہے اس کو بھی آپ ایک دفعہ میک کر دیں اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ شفٹ دبا کے پکچر کو بھی ساتھ سلیکٹ کر لیں کیونکہ پکچر پہلے سلیکٹ نہیں تھی اور رائٹ کلک کر کے آپ میک کلپنگ ماسک پر کلک کر دیں تو یہ دیکھیں آپ کی یہ تصویر اس قسم کی افیکٹ میں آ چکی ہے اب آپ جو پہلے سے موجود تھے جن کو ہم نے سلیکٹ نہیں کیا تھا ان کو لے کے آپ چاہیں تم کے کلرز جو ہمیں چینج کر دیں یہاں سے یہ دیکھئے تو یہ مختلف قسم کے زبردست قسم کے جو افیکٹس ہیں وہ کریئٹ کرے گا آپ کے تصویر کے اندر اور یہ مختلف قسم کے ٹائٹلز یا بروشرز میں آپ کو اس طرح کا ڈیزائن بنانا پڑے تو آپ آرام سے بنا سکتے ہیں کلپنگ ماسک کی مدد سے تو میں امید کرتا ہوں کلپنگ ماسک آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس کی ضرور پریکٹس کریں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس سے بہت سے ڈیزائن ہم بنا سکتے ہیں آخر پہ یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسن آتا ہے موسیقی